گجرات کے گاؤں کا نوجوان عبدالستار مدد کرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑا ایک ایمبولنس خرید دی اس پر اپنا نام لکھا نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمی اور بیماروں کی مدد شروع کر دی وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے آفیس بوائے بھی ٹیلی فون آپریٹر بھی سویپر بھی اور مالک بھی وہ ٹیلی فون سرحانے رکھ کر سوتے پون کی گھنٹی بجتی ایڈریس لکھتے اور ایمبولنس لے کر چل پڑتے زخمیوں اور مریضوں کو حسبتال پہنچاتے سلام کرتے اور واپس آ جاتے عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا لوگ گزرتے وقت اپنے فالتو ریزگاری اس میں ڈال دیتے تھے یہ سینکڑوں سکھے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اساسہ تھے یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائدہ بچہ چھوڑ گیا مولوی صاحب نے بچے کو ناجائز قرار دے کر قتل کرنے کا اعلان کیا لوگ بچے کو مارنے کے لیے جا رہے تھے یہ پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ان سے بچہ لیا بچے کی پرورش کی اور آج وہ بچہ بینک میں بڑا افسر ہے یہ ناشیں اٹھانے بھی جاتے تھے پتہ چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے یہ وہاں پہنچے دیکھا لواحکین بھی نالے میں نہیں اتر رہے عبدالستار ایدھی خود ہی لاش نکالنے کے لیے اتر گیا ناش نکالی لائے غسل دیا کفن پہنایا چنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ناش تفن کر دی بازاروں میں نکلے تو بے بس بڑھے پاغلوں کو کاغذ چنتے دیکھا ہوارہ بچوں کو فٹ پاتوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا پاغل خان نے بنا لیے چلڈرن ہوم بنا دیا دسترخوان بنا دیے عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرینٹری ہوم بنا دیا لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے ان کی مدد کرتے رہے یہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا یہ ادارہ دو ہزار میں گینیز بوکہ ورڈ ریکارڈ میں بھی آگیا ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمولینس سروس بنا دی تھی عبدستار ایدھی ملک میں بلا خوف و خطر پتے تھے یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا کیا فسادات ہو رہے ہوتے تھے پولیس ڈاکو اور متحر گروپ دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے ملک کا بچہ بچہ قائد عظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدستار ایدھی کو جانتا ہے ایدھی صاحب نے دو ہزار تین تک گندے نالوں سے آٹھ ہزار ناشیں نکالیں سولہ ہزار نوزائدہ بچے پالے انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کرائیں یہ اس وقت تک ویلفر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ جاتے تھے عبدستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں مگر ان کے بنائے ہوئے فلاہی دارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا